السلام علیکم ویڈیوٹیوب چانل کے حال ہے جناب امید آپ لوگ سب بیکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بیکل ٹھیک تھاک ہوں تو جناب ابھی جو تیاری ہوئی ہے نا وہی ہے خالہ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں ویلیج میں اسا نیچے جانا ہم لوگ نے رکشہ بلالی ہے اور رکشہ جو ہے وہ بوکنگ پہ بلالیا ہے اور ابھی ہم لوگ میں حسپنڈ میرے فاطمہ اس کی دادو اور چچو ہم لوگ سب جا رہے ہیں خالہ کی طرف ویلیج میں بہت ہی مزا آتا ہے ان کے گھر پہ جا کے ایک دفعہ پہلے میں نے شاید ان کے گھر کا ویلوگ جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا تھا بہت ہی اچھا گھر ہے ان کا اور آپ کو بتا ہے کہ پکے مکانوں میں رہ رہے رہ کے نا ہمارے دماغ بھی پک جاتے ہیں تو ان کا مکان کوئی اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ جا کے نا بڑے ہی سکون جو ہے نا وہ فیل کرتا ہے ایک نیچرل جو انوارمنٹ ہے نا اس کو بہت زیادہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں تو بہر حال جناب یہاں پہ میں نے بھی ساری تیاری تیاری کر لیا اور انجش کے بابا نیچے چلے گیا ہم لوگ بھی جاتے نیچے کیونکہ وہ نیچے ہمارا جانا وہ انتظار کر رہے ہیں تو چلے چلتے ہیں چلو آجو کیا کاری ہیں چل دادی آجاتی ہے دادی آجاتی ہے دادی آجاتی ہے ہم آجو کیا ہے لیکن ایک سریس پہ ایک ہاں سے بہنا ہوں کے لیے وہ چیز وغیرہ لے دیتے ہیں کچھ لے کے دا ہم نے اپکے کر دیتے ہیں ہم نے دادی آجاتا ہے دادی آجاتا ہے لگے دادی آجاتا ہے دادی آجاتا ہے ان کے کےکس ہیں یہاں پہ ہیں اور اس طرح کے دوڑے جائنا وہ سوچ لگائیں ہیں مٹھائیاں مغرد ہیں سب ایک کرپ ہیں یہاں سے ہم دوڑے جائنا وہ لے رہے ہیں ڈوڈا یہ آگے ہیں ہماری مٹھائی ڈوڈا اور ان کی سپیشل کرپی ہماری مٹھائی ڈوڈا اور ان کی سپیشل کرپی ہماری مٹھائی ڈیوڈا اور ان کی سپیشل کرپی اماری مٹھائی کماری مٹھائی موسیقی تو جناب ہم لوگ آ چکے ہیں انٹی کی گھر پہ اور یہ دیکھیں خوبصورت مناظر گاؤں کے اچھا ہم لوگ پکے گھروں کے آدھی ہو جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ مس کرتے ہیں تو یہ اتنے کوئی مزہ آتا ہے میں جب بھی یہاں پہ آتی ہوں یقین جانے کہ میرا تو یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے اتنا کوئی سکون ہوتا ہے ان گھروں میں اتنا کوئی سکون ہوتا ہے اور آنٹی کہتی ہے جب ان گھروں کی صفائی کرنی پڑتی ہے تو پھر بھی پتا چلتا ہے اتنے خوبصورت پلانٹس ہیں یہاں پہ کچھ فروٹس بغیرہ بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کیا خوبصورت اور شام جو ہوتی ہے گاؤں کی وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی دیواریں ظاہری بات ہیں ہم نے کچھ پرائیویسی کا بھی دھیان رکھنا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ اتنا کوئی مزہ آتا ہے ان جبوں پہ آکے ان گھروں میں آکے کیا زبردست میں تو بہت انجوائی کر رہی ہوں کم از کم یہاں پہ چلیں آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے خرگوش بھی رکھا ہوا ہے اوپر چھت پہ بھی جاتے ہیں اور چھت پہ بھی جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا سکون کی جو ہے وہ تھنڈی تھارسی ہوا چل رہی ہے چھت پہ چلیں چلیں آپ نے آجو فاتمہ آجو بیٹا چلیں اوپر چلتے ہیں چھت پہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کی چھت کے مناظر کیسے ہیں لہری ہے چھت کے مناظر کیسے ہیں فاطمہ بیٹھا آگے نہیں ہوئے نا فاطمہ بھی خوب انجائے کر رہی ہے جوتی شو تو اتارے ہوئے ہیں اور ایسے گومی تھی اس کے بابا بولے تھے کہ اس کو دیسے مول انجائے کرنے تو اور شوز نے اتنا اس کو پہنے ہو تو یہ بھی خوب انجائے کر رہی تھی یہاں پہ گھر کی دیواریں جو ہے نا یہاں پہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہے نا تو خواستی جو ہے وہ چتوں پہ بیٹھی ہیں تو تھوڑا پرائیویسی کا بھی ہم دھیان رکھیں گے اور یہاں پہ جویری اٹو آگے سے یہ میری فاطمہ جو ہے نا فاطمہ خوب انجائے کر رہی ہے بیٹا شوز پھر اتار دیں آپ نے فاطمہ شہی انجائے کر رہی ہے دادی دادی آ جاتی ہے تھنڈی تھنڈی آواز چل دی اب موسم بہت اچھا ہو گیا جہاں پہ میں ویڈیو پناہ رہی ہوں میرے بیک سائٹ پہ تقریباً چھینسو فوٹ کی دوری سے دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں ایک چت پہ اور دوسری جو ہے وہ تین چار گھر چھوڑ کے ہیں لیکن یہ کہ ان کو آوازیں آ رہی ہیں ایک دوسرے کہ ہم لوگ شہروں میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے تو ایک گھر کی آواز جو ہے نا وہ دوسرے گھر تک بھی نہیں جاتی ہے تو یہاں پہ اتنا اچھا جو ہے نا وہ ماحول ہے پتہ نہیں شاید ہم لوگ جو شہری لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ انجوائی کرنے کے لیے تو آ جاتے ہیں لیکن لانگ ٹائم اگر ہم لوگ چاہیں تو شاید یہاں پہ جو ہے نا ہماری لائف جو ہے وہ تھوڑ سی تف ہو جائے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اس طرح کے گھروں کے آدھی نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ اندر بیٹھ بیٹھ کے بند بند گھروں کے آدھی ہو جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے پھر ایسی گھروں میں رہنا کچھ ٹائم کے لیے انجوائی کرنے کے لیے اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو یہاں پہ آ کے انجوائیمنٹ کے لیے جو ہے نا ہم لوگ ٹائم گزار لیتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں زیادہ ٹائم جو ہے نا ہم ایسے گھروں میں نہیں گزار سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی جو ہے نا سکون جو ہے نا ایک ان گھروں میں آ کے جو ہے نا وہ پاتا ہے آگے بھی جا کے دیکھتے ہیں یہاں سے میرے ہاتھ سے پیچھے شاید گھائیں بہنسے ہیں بتا نہیں کسی گھر بہر ہے یا کچھ ایسا ہاں یہاں پہ بہنسے ہیں یہ دیکھیں جناب فاطمہ کھو فاطمہ کھو ادھریں کھو دیکھوں آپ کو جلدی سے آئیں یہ دیکھیں جائیں یہاں پہ بہت خوبصورت جو ہے نا خوشبو بھی آ رہے ہیں تو بہرہ یہاں پہ بہنسے وغیرہ یہ چمکی ہوئی ایسا ہے یہ بلکل صاف ستری بہنسے ہیں یہ دیکھیں یہ فاطمہ دیکھیں جی فاطمہ جو ہے نا وہ بہنسے دیکھ رہی ہے یہاں پہ کھڑی ہو کے فاطمہ چھوٹی چھوٹی دیوارے ہیں اور سکون فاطمہ کبھی فاطمہ کبھی جو موْن نی ہو رہا بھئی نیچے جانے کو لیچے گر جاؤگی مٹا ہے ایسے گر جاؤگی مممہ ہوتھ لے کی جاؤگی چھلیں جی چھت سے اتر آئیں میں آپ کو کچھن کا وزد بھی کرواتی ہوں وہ آنٹی کے گھر کا بہت ہی خوبصورت سا ٹور میں نے آج آپ کو دے دی ہے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ آنٹی نے کچھ مشینیں وغیرہ رکھی میاں نیچے دیسی مول ہمارا گھڑا پڑا ہوئے ہمارا گھڑی آگئے ہیں ساتھ آگیا کولر یہاں پہ کچھ برتن وغیرہ سیٹ کی ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ بھی برتن وغیرہ کچھ سیٹ ہوئے میں ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ چمچ وغیرہ سیٹ ہوئے میں ہیں نیچے آگیا سیلنڈر کیونکہ گیس نہیں ہے یہاں پہ برتنوں کی اور بہت کچھ ساتھ آنٹینی کچھ رکھا ہوا ہے یہ وہ آگیا اس کو کیا بولتے ہیں نعمت خانہ یہ کیا لگائے ہیں ان میں آپ نے یہ بس پودے ہیں سارے باورکر طوفان ہے ان میں پودے وغیرہ لگیا ہے پودے ہیں پھول ہیں سبجیں ڈالی میں ایک سی جگہ ہے اس کو بھی ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہاں ہے یہاں ہے وہاں یہاں ہے چھوٹی چھوٹی سے پہتے ہیں وہ چھوٹی سے پہتے ہیں چھوٹی سے پہتے ہیں اب جناب ہو چکے ہیں شام کے تکریباً صافرہ اور ہم لوگ نے جو بوکنگ کروائی بھی تھی رکشے کی آٹھ بجے تک اور میرے میاں صاحب وہ نکل گئے باہر اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹائم جو ہے ہم لوگ نے کتنے ٹائم دیا رکشے والوں کو تھوڑا سا ٹائم رہا گیا ہمارے پاس اور موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ تو بندہ آ جائے تو وہی بات ہے کہ جانے کو دلی نہیں کرتا لیکن بہت دیر ہو چکی ہے اب ہم لوگ جو ہے نا وہ میری خیال سے نکلنے والی کریں یہ ملہا ہے کتنا کو زبردست view ہو گیا یا میرا تو یہاں سے بھی کوئی جانے کو دلی کر رہا اتنی تھنڈی آوا اور موسم بھی بہت اچھا اب اس ٹائم پہ view اور بھی زیادہ اچھا ہو گیا دن سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا یہاں بھی سب جائیں نا کرکٹ کھیلیں لگ گیا اور سین کیا پا دی ہو گیا یہ جناب ہم لوگ رات ہو چکی اور میں بھی بھی دی رہی ہوں جانے کو دل نہیں کھا رہا تنڈی تنڈی آوا چل رہی ہے اور ہم لوگ یہاں پہ میں تو سین میچر پائی رکھ کے یہاں پہ لیٹ گئی ہوں باقی سب ہاں پہ لوڈو شڑو کھیل رہے ہیں کھانا شانہ لگ چکا ہے اور ہنسی مزاق بھی سب جو آنا وہ کر رہے ہیں بھی کافی جیئر چیزیں ہیں تو جناب کھانا شانہ کھاتے ہیں سکون کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے تو پھر جناب کھانا شانہ کھا کے ہم نکلیں گے ٹھنڈی اور مزیدار سی رسمالائی آگئے ہیں یہاں پہ رسمالائی ڈالتے ہیں کھاتے ہیں اور پھر جناب نکلتے ہیں کھانا شانہ کھا چکے ہیں جناب اور اب ہم لوگ نکلنے لگے ہیں گھر کی طرف بہت دیر ہوگی ہے تقریباً پہنے دس کا ٹائم ہو رہا ہے اور آج ہم لوگ جو ہیں نا وہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں تو رکشی والا بھی ہمارا جناب انتظار میں ہیں تو چلیں جناب ہم لوگ چلتے ہیں گھر کی طرف ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ولوگ میں گری بلاگ آپ کو پسند آیا ہے نا تو پیارا سا کمنٹ کیجئے گا لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا میرے چانہ کو ملتے ہیں جناب آپ کے ساتھ نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ